بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہفتے میں ایک دن کمنٹ بوکس کے نام سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس کے اندر آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں اور میری آپ تمام حضرات سے ایک درخواست اور ہیں بہت سے لوگ نئے نام پوچھتے ہیں کہ جی کوئی نئے نام ہمارے بچوں کے لئے بتائیے آپ اگر کمنٹ بوکس دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت سے نئے نام بھی مل جائیں گے کیونکہ اس کے اندر بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر نئے نام ہی کے متعلق ہوتے ہیں تو اس لئے جو نئے نام رکھنا چاہتے ہیں اور نئے نام چاہتے ہیں تو وہ ایک دفعے کمنٹ بوکس بھی ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس کے اندر بہت سے نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں جو ہم رکھ سکتے ہیں چنانچہ بہت سے کمنٹ اس ہفتے آئے ہوئی ہے جن میں سب سے پہلی کمنٹس ہے مہناز خانم ان کا سوال ہے مائرہ نام کے معنی بتا سکتے ہیں آپ مائرہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مائرہ کے معنی آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی گھر والوں کا انتظام کرنے والی خوراک مہیا کرنے والی مائرہ نام ہم لگ سکتے ہیں یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے رئیس وسیم ان کا سوال ہے عنایت نام کا مطلب کیا ہے عنایت کے معنی آتے ہیں توجہ کے توجہ کرنا کسی کو اوپر لطف کرنا کرم کرنا مہربانی کرنا تو عنایت یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی صحیح نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے فارحہ اور زرنب نیم کا کیا مطلب ہے فارحہ فارحہ کے معنی آتے ہیں خوش رہنے والی ایک معنی آتے ہیں فرحد دینے والی فارحہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے زرنب زرنب کہتے ہیں ایک خوشبودار پودا ایک معنی زرنب کے آتے ہیں نیل گائے کے اور ایک معنی زرنب کے آتے ہیں زافران کے زرنب نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی صحیح نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے زفر دردی ان کا سوال ہے السلام علیکم میرا نام زفر اقبال ہے 21 جولائی کو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے لئے کوئی اچھا سا اسلامی نام تجویز کریں شکریہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹا اگر پیدا ہوا ہے بیٹے کے لئے آپ سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحابہ کے نام رکھیں یا انبیاء کرام علیہم السلام کے نام رکھیں کچھ نام میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جیسے احمد نام رکھ لیں احمد حضر پاک علیہ السلام کا نام تھا اسی طریقے سے حسان نام رکھ لیں حسان یہ صحابی کا نام ہے حسان بن ثابت صفوان نام رکھ لیں صفوان بھی صحابی کا نام ہے زکوان نام رکھ لیں یہ بھی صحابی کا نام ہے اسی طریقے سے حماد نام دکھ سکتے ہیں حماد بھی صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور اسی طریقے سے حنزلہ نام رکھ لیں صحابی کا نام ہے تلحہ نام رکھنے یہ بھی صحابی کا نام ہے اور اگر آپ کو اور نام دیکھنے ہیں تو آپ میرے پریلیشٹ کے اندر آپ جا سکتے ہیں اس میں چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر صحابہ کے ٹوپ سو نام لڑکوں کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اس میں بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مہر افشا ان کا سوال ہے مہر کا میننگ بتائیے نہ مہر کے معنی آتے ہیں سورج اکمانات محبت اکمانات دوستی کے مہر نام رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں یہ صحیح نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے نوشین خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب صدقے کا مسئلہ حل کر دیجئے صدقہ کتنا دینا چاہیے اور کس کو کیا مسجد میں صدقہ دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقے کے بارے میں دراصل معاملہ یہ ہے صدقہ کتنا دینا چاہیے اسی کوئی حد نہیں ہے جتنا ہمارے پاس وسعت ہو اتنا ہم دے سکتے ہیں اور صدقے کے بارے میں حدیثیں بھی بہت سے آئی ہیں کہ صدقہ دینے میں ایسی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے گن گن کر کے نہیں دینا چاہیے جتنا ہو سکے ہماری وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہم دیں گے تو انشاءاللہ جتنا ہم دیں گے اللہ کی راہ میں اتنا ہی ہمارے پاس اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا تو صدقے کے لئے کوئی مقدار متعید نہیں ہے کتنا دینا چاہیے جتنا ہمارے پاس وسعت ہو اتنا ہم دے سکتے ہیں باقی صدقے کا پیس ہم مسجد میں دے سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ صدقے کی دو قسم آتی ہے ایک صدقے نافلہ ہوتا ہے ایک صدقے واجبہ ہوتا ہے صدقے واجبہ ہوتا ہے جیسے ایک تو زکاة ہوتی ہے یہ صدقے واجبہ ہے مجد کے اندر منت کی پیسے بھی نہیں دے سکتے چونکہ یہ بھی صدقے واجبہ ہے باقی ایک ہوتا ہے صدقے نافلہ یعنی انسان نے بغیر کسی اس کے اپنا ایسی ہی زان کا صدقہ نکال دیا وہ پیسہ ہم صدقہ کا وہ مجد کے اندر دے سکتے ہیں جو نفلی صدقہ ہوتا ہے واجب صدقہ مجد کے اندر ہم نہیں لگا سکتے ایک طرح سے ایک صاحبہ ہے سائرہ فیری ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ مفتی صاحب خجستہ نام کا مطلب بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے خجستہ اس کا تلفز ہم پہلے صحیح کرلیں اس کا صحیح تلفز ہے خجستہ خاکے اوپر پیش کے ساتھ اور جیم کے نیچے زیر کے ساتھ خجستہ آپ نے خجستہ لکھا ہے تو اس کا اصل تلفز ہے خجستہ خجستہ کے معنی آتے ہیں نیک مبارک فرخندہ میمو تو یہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے گوگل پر خجستہ کے معنی یہ دے رکھے ہیں لیکن اصل لفظ یہ خجستہ نہیں ہوتا بلکہ خجستہ ہوتا ہے یہ تلفز اس کا ہم صحیح کرلیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے شانس کے پی ان کا سوال ہے جہاں آرہ نام رکھ سکتے ہیں کیا پلیز میننگ بتائیے جہاں آرہ جہاں آرہ کے معنی آتے ہیں دنیا کی آرائش دنیا کی رہائش گا تو جہاں آرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے لبیب سمی ان کا سوال ہے عشوہ اور نشوہ کے معنی کیا ہے چنانچہ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے پہلا عشوہ عشوہ کے معنی آتے ہیں ناز ادا غمزہ کرشمہ تو عشوہ کے بہت سے معنی آتے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے دوسرہ نام پوچھا ہے نشوہ نشوہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود نشوہ نام ہم کو نہیں مل سکا اس لئے اس کے بدائے کوئی ہم اچھے مانا کا نام رکھے یا نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھ لیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے آئر پیر ٹیکنالوجی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حمائنہ کا کیا مطلب ہے اور یہ نام لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں رہنمائی کیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمائنہ جو لفظ ہے یہ دراصل یہ ہو بہو بیعینی ہی لفظ تو ہم کو کہیں نہیں مل پایا باقی اگر اس کو ہم حملن سے مانتے ہیں تو حملن اور حملن اس سے اگر حمائنہ یہ لفظ ہو تو پھر اس کے معنی آتے ہیں چینچلی کے چھوٹی چینچلی جو ہوتی ہے اس کو حملن کہتے ہیں تو حمائنہ کے معنی آئیں گے چینچلی کے یہ نام رکھنا معنی کے اعتبار سے جادہ مناسب نہیں ہے حمائنہ کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم حملنہ نام رکھ لیں حملنہ یہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام حملنہ رکھنا بہتر ہے حمائنہ نام مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب لڑکی کے لئے سمین نام رکھنا کیسا ہے پلیز رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ سمین آپ نے سین کے ساتھ پوچھا ہے سین کے ساتھ جو سمین ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں موٹا تو سمین نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے لڑکی کے لئے خاص طور پر باقی اس سے بہتر یہ ہے کہ سمین کے براہ ہم سمین رکھے سا کے ساتھ سا سے سمین اگر نام رکھتے ہیں تو سمین کے معنی آتے ہیں قیمتی کے بیش قیمت سمین نام مہت اچھا ہے باقی اس سین سے تو سمین پوچھا یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شاہین سلطانہ ان کا سؤال ہے منحہ نام کا مطلب بتائیں شکریہ منحہ کے معنی اتیہ کے ہیں اتیہ تخفہ منحہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خلابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے علیزہ تالپر ان کا سوال ہے مفتی صاحب طیبہ نام رکھ سکتے ہیں طیبہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اتبار سے اچھا نام ہے طیبہ کے معنی آتے ہیں پاک پاک دامن اسی طریقے سے طیبہ یا مدینہ طیبہ کو بھی کہا جاتا تھا تو طیبہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے دہورین فاطمہ ان کا سوال ہے سکینہ اور سنابل نام کا کیا مطلب ہے پلیس بتا دیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے سکینہ کے اصل تو معنی آتے ہیں باباقار سنجیدہ اور سکینہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہے یہ نام رکھنا بہتر ہے بائیت برکت نام ہے دوسرا نام ہے سنابل سنابل کے معنی آتے ہیں بالے کیہوں کی بالے اناج کے خوشے سنابل نام رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک معنی اس کے آتے ہیں ایک قسم کی خوشبو سنابل نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی صحیح نام ہے اس میں کوئی خراب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد عجمت ان کا سوال ہے نزہت کا میننگ کیا ہے اور آلیفہ کے میننگ کیا ہے پلیس بتائیں سپیلا نام آپ نے پوچھا ہے نزہت نزہت کے معنی آتے ہیں ترو تازگی سرسبز و شدابی نزہت نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام پوچھا ہے آلیفہ آلیفہ یا علیفہ یہ اس کے معنی دراصل آتے ہیں الفت رکھنے والی محبت رکھنے والی تو یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خراب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ان مسیر کہ سوال اسلام علیکم لڑکی کا امرہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام امرہ نام رکھنا بہت بہتر ہے امرہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہیں اور اسی طریقے سے امرہ کے معنی تو واصل آتے ہیں سر پر رکھی ہوئی پگڑی سر پر رکھی جانے والی شے لیکن یہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہے اسی طرح ایک صاحبہ ہے سیدہ اسیمہ کہ سوال اسلام علیکم عرفان اور آیان کا مطلب بتائیے آیان نام والے کیا زدی ہوتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ عرفان اس کے معنی آتے ہیں پہچان کے شناخت کے عرفان نام رکھ سکتے ہیں معنی کے تبارے سے اچھا نام ہے دوسرا نام پوچھا ہے آیان آیان جو لفظ ہے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے دراصل آیان اس کے معنی نیٹ پر تو آپ کو ملیں گے اللہ کا تحفہ خدا کا تحفہ لیکن یہ معنی اس کے نہیں ہے آیان دراصل عربی زبان کا لفظ ہوگر مانتے ہیں تو پھر آیان یہ لفظ ہوگا اور آیان کے معنی آتے ہیں کب کے اور اگر آئین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں آیان یا آیان تو اس کے معنی آئیں گے ظاہر ہونا اسی طرح آیان کے معنی آئیں گے کشادہ آنکھوں والا تو آیان نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن آیان نام یہ مناسب نہیں ہے باقی آیان نام کے زدی ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بچے زدی جو ہوتے ہیں وہ نام کی وجہ سے نہیں ہوتے وہ عام طور پر لاٹ پیار کی وجہ سے ہو جاتے ہیں بچپن میں بچوں کو زیادہ لاٹ پیار کے اندر رکھا جاتا ہے تھوڑا بہت بھی ان کو نہیں سمجھا جاتا ہے غصہ نہیں ہوتے ان کے اوپر تو پھر ان کے ہر زیدہ اگر پوری کرنے لگ جاتے ہیں تو بچے زدی ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا ان کے پیار کے ساتھ میں ڈاٹ ڈپٹ بھی تھوڑا رکھیں تو اس کے ساتھ میں پھر بچے صحیح ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سبوہی خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فالیحہ کے میننگ بتائیں پلیز مجھے ریپلے کریں علیکم السلام ورحمت اللہ فالیحہ یا فالیحہ اس کے معنی دراصل آتے ہیں کامیاب کے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے رس ویڈیو جی ایس آر ان کا سوال ہے الباری کا میننگ کیا ہے الباری دراصل یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے اور الباری کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا الباری نام مناسب نہیں ہے اللہ کے نام کے ساتھ اگر ہم لگائیں گے تو عبد لگائیں عبد الباری عبد الباری نام رکھنے بہت اچھا ہے معنی ہوں گے پیدا کرنے والے کا بندہ صرف الباری نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ کا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سفیان اسلام آلیاں نام کا مطلب کیا ہے آلیاں دراصل یہ آلی سے ہے اور اس کا معنی بلند کیا آتے ہیں آلیاں نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے جو کہ بلند معنی کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے بلند جو ہے اللہ تعالی کی ذات ہے اس کی طرف نجبت کر کے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سفیان اسلام قصوال اسلام علیکم مفتی صاحب کسی کا نام اللہ کے کسی بھی صفاتی نام پر ہو تو کیا ساتھ عبد لگانا ضروری ہے پلیز اس پر ویڈیو بنائیں مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل اس میں قائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دو تقسم کے نام ہوتے ہیں ایک اللہ کے ذاتی نام ہوتے ہیں ایک اللہ کے صفاتی نام ہوتے ہیں اللہ کے ذاتی نام تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا وہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے استعمال کیا جائیں گے کسی دوسرے کے لئے ان کو استعمال کرنا بلکل درست نہیں ہے دوسرے کے لئے اگر اس کو استعمال کریں گے کسی انسان کے لئے تو پھر اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے جیسے اللہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ نام کوئی نہیں رکھ سکتا اللہ کے ساتھ لائیں گے تو عبداللہ نام رکھیں گے اسی طریقے سے ایک نام ہے رحمان رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے اصل تو صفاتی نام ہے لیکن ایسا نام ہے کہ اس کی صفت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اس لئے اگر کسی کا نام رحمان ہو تو عبد الرحمان ہم نام رکھیں عبد لگا کر کے عبد الرحمان اگر ہم نے کسی کا نام رکھ جا تو رحمان اس کو ہم نہیں کہ سکتے عبد لگانا ضروری ہے بقی کچھ نام ایسے ہیں اللہ کے جو اللہ کے صفاتی نام تو ہیں لیکن وہ دوسرے انسان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے خضر پاک علیہ السلام کے لئے بھی استعمال کیا ہے تو عبد الرحیم نام ہم رکھنا چاہے اصل تو عبد الرحیم نام لکھ کر آئے گا لیکن اگر رحیم بھی ہم کسی کو کہیں تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ اس صفت کے اندر دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے خود شریک کیا ہے باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ عام طور پر عبد لگانا چاہیے عبد کے بغیر اللہ کے نام نہیں رکھنے چاہیے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ڈوکٹر ان کا سوال ہے افضہ نیم کا مطلب بتائیں افضہ کے معنی آتے ہیں ذاتی بڑھانا یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سوحہ نام کا مطلب کیا ہے رہنمائی فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوحہ نام جو ہے سوحہ کے دراصل معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں لال ایک معنی آتے ہیں سرخ اور سوحہ کے ایک معنی آتے ہیں ایک قسم کا ہندی راغ اس کو سوحہ کہتے ہیں یہ نام رکھنا رکھ تو سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر نام نہیں ہے اسی طرح سے انہی صاحب کا ایک سوال ہے نورا نام لڑکی کا رکھنا کیسہ ہے اور لڑکی کا نام زمزم اور حرم رکھنا کیسہ ہے نورا کہتے ہیں باہر اڑانے کا صفوف جو چونے اور ہڑتال کا مرکب ہوتا ہے جس کو گچ بھی کہا جاتا ہے تو نورا نام ہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی اس کے اتنے اچھے نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے دوسرا نام پوچھا ہے زمزم اور حرم زمزم یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں دراصل زمزم کہتے ہیں اس پانی کو جو مکہ کے اندر زمزم کا پانی نکلتا ہے یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ زمزم نام سے فورا زیادہ اندھر ہی کے طرف جاتا ہے جو زمزم کا پانی ہوتا ہے باقی ہے حرم حرم نام رکھ سکتے ہیں حرم کے معنی آتے ہیں قابل احترام محترم حرم نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے اس کے بڑائے کو صحابیہ کے نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے بشیر سر کو سوال السلام علیکم خلود نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ خلود اس کے معنی آتے ہیں ہمیشگی ہمیشہ رہنا دائم خلود نام رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شمی اختر ترین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب جی مجھے اپنے بیٹے کے لئے تاہر نام رکھنے کا بہت شوق ہے لیکن عربیق میں تاہر کے پرونانسیشن کیا ہے کوئی کہتے ہیں کہ تاہر یا تاہر صحی وچارن کیا ہے اور یہ نام بیبی بوئی کے لئے ٹھیک ہوگا کیا پلیز ہو سکے تو بتائیے گا اور عربیق میں تاہر کا صحیح اسپیلنگ کیا ہوگا یہ بھی ویڈیو میں لکھ کے دے دے تو بڑی خوشی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاہر دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں تاہر کے دراصل اسپیلنگ آئے گی تی اے ایچ آئی آر تاہر یہ تو کے ساتھ ہے عربی زبان کے اندر تاہر اسپیلنگ اس کی انگریش کے اندر وحی آئے گی تی اے ایچ آئی آر تاہر تاہر کے معنی آتے ہیں پاک صاف اور تاہر یہ حضور پاک علیہ السلام کا صفاتی نام بھی ہے اس لئے تاہر نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں سنہ شاہ ان کا سوال ہے رافع اللہ کے نام میں سے ایک مکائل فرشتے کا نام ماروت فرشتے کا نام مہدی اللہ کے ناموں میں ایک ان میں سے کیا نام اچھا ہوگا بیٹے کے لئے پلیز بتائیے ان میں جو نام آپ نے پوچھے ہیں رافع یہ اللہ کا نام ہے رافع اگر نام رکھنا ہو تو اس کے ساتھ عبد لگانا پڑے گا عبد الرافع باقی مکائل ماروت جو فرشتوں کے نام ہیں یہ نہیں رکھنے چاہیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو منع فرمایا ہے سمو بے اسمائل انبیاء ولا تو سمو بے اسمائل ملائکہ اپنے بچوں کے نام انبیائی کے نام کے ناموں پر رکھو فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے یہ فرشتوں کے نام ہم نہ رکھیں مہدی نام ہم رکھ سکتے ہیں مہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ تو مہدی نام ہم رکھ سکتے ہیں کہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب تس نبیب کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ تس نبی لفظ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ ایک محمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے برے کوئی اچھا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں عمیر عطیق انہیں کہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب پلیز مریم نام کے میننگ بتائیں جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ مریم کے معنی آتے ہیں پاک دامن عورت پاک باز عورت اور مریم میں حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی تھا یہ نام رکھنا باعث برکت ہے بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں ام ایمن ان کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم آیتل علایہ پاریسہ نام کا مطلب بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ آیتل آیتل دراصل یہ نام مناسب نہیں ہے اصل نام ہوتا ہے آیت آیتل کرسی ہوتا ہے تو آپ نے شاید اسی سے یہ نام لیا ہے آیتل اصل یہ لفظ ہوتا ہے آیت تو آیت نام ہم رکھ سکتے ہیں آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے اور آیت یہ قرآن کی آیت کو بھی کہا جاتا ہے تو اگر نام رکھنا ہو تو صرف آیت رکھیں آیتل نام یہ مناسب نہیں ہے دوسرا نام ہے علایہ علایہ کے معنی آتے ہیں ہر چیز کا بلند حصہ یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے تیسے نام پریسہ پریسہ کے دراصل معنی آتے ہیں پریسہ دو لفظوں سے ملکہ بنا ہے پری کے معنی آتے ہیں جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں اس کو پری بولتے ہیں خوبصورت عورتوں کو اور سا بولتے ہیں جیسہ تو پریسہ کے معنی آنگے پری جیسی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے یاسمین قصو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب پریز احسن ادیان احد نام کیا ہم رکھ سکتے ہیں اور علیانہ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ جو پہلے نام آپ نے پوچھا ہے احسن احسن نام بہت اچھا ہے اس کے معنی آتے ہیں بہت خوبصورت بہت حسین احسن نام بہت اچھا یہ رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے ادیان ادیان یہ دین ان کی جماع ہے اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ادیان کے ایک معنی آتے ہیں مذہب کے ایک مانا آتے ہیں حساب کے اسی طریقے سے ایک مانا آتے ہیں فرما برداری کے ایک مانا آتے ہیں پرہیزگاری کے تو فرما برداری اور پرہیزگاری ان دو مانا کے اعتبار سے عدیان نام رکھنا بھی دروستہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ترہاں تیسرا نام آپ نے پوچھا ہے احد احد کے مانا آتے ہیں ایک احد یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے تو احد سے پہلے ہم عبد لگائیں گے عبدالعہد عبداللہ حد نام رکھ لیں یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے لڑکی کا علیانہ علیانہ اس کے در اصل معنی آتے ہیں بلند کے علیانہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے وارش کہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب اناویہ نام کا مطلب بتا دو علیکم السلام ورحمت اللہ اناویہ واو کے ساتھ یہ نام آپ نے پوچھا یہ نام ہم کو کہیں نہیں مل سکا اناویہ کے بجائے بہتر یہ ہے کہ انابیہ نام رکھ لیں باقی ساتھ اناویہ اس کے معنی آچھا آتے ہیں خوشبو کے ایک قسم کی خوشبو اناویہ نام رکھ سکتے ہیں اناویہ نام ہم کو نہیں مل سکا اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شہزادی کہ سوال السلام علیکم گلفشہ نام کے میڈنگ بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ گلفشہ کے معنی آتے ہیں کھلا ہوا پھول گلفشہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے صوفیان السلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرے بھانجے کا نام فخر الاسلام ہے سب فخر کہہ کر بلاتے ہیں کیا صرف فخر کہنا ٹھیک ہے علیکم السلام ورحمت اللہ فخر الاسلام نام صحیح ہے فخر الاسلام کے معنی آتے ہیں اسلام کا فخر فخر الاسلام صحیح ہے لیکن صرف فخر کہنا تو فخر کے اندر اس کے معنی آتے ہیں ناز کے تعلی کے بلندی کے معنی آتا پھر یہ فخر کہنا مناسب نہیں ہے فخر الاسلام پورا نام لیا جائے اسی طرح سے ایک صاحب ہے عبداللہ حازق ان کا سوال ہے نبہ نیم کا مطلب بتا دے پلیس نبہ دراصل یہ درست نہیں ہے یہ ہم کو نہیں مل سکا نبہ کے بجائے ہم یہ نام رکھیں نبیہ نبیہ کے معنی آتے ہیں شریف سمجھدار اقل مند مشہور اور قابل احترام تو نبیہ نام کے بہت بچے معنی ہیں نبہ نام ہم کو نہیں مل سکا نبہ کے بجائے نبیہ نام رکھے تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سوریہ شہرین میم ان کا سوال ہے السلام علیکم حضور میرا سوال ہے بیٹی کا نام کیا عربی رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ عربی نام دراصل یہ مناسب نہیں ہے چونکہ عربی بولتے ہیں جو عرب کا رہنے والا ہو عرب کی طرف جس کی نسبت اس کو عربی کہتے ہیں تو یہ نام رکھنا عربی مناسب نہیں ہے عربی عربوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ عربی ہے عرب کا رہنے والا ہے عربی نام لڑکی کے لئے رکھنا مناسب نہیں ہے تو یہ چند آپ کے سوالات تھے آپ کے سوالات کے جواب ہیں ان میں سے جن لوگوں کے سوال کے جواب دی جا چکے ہیں وہ دیکھ لیں اور خاص طور پر دیکھنے کے بعد اگر آپ کو جواب مل جائے تو کوئی جملہ شکریہ کا یا اس طریقے سے جزاک اللہ کا کمنٹ کے اندر ضرور لکھ دیں تاکہ ہم کو آپ کا جواب مل جائے کہ آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہیں اور جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں تو وہ دوبارہ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اگلے اس میں آپ کے جواب دیے دی جائیں گے فقط واللہ خوالم